آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی ہی توجہ طلب بات ہے آپ نے فرمایا ما من نبی انلا لہو وزیران من اہل السما و وزیران من اہل الارض فرمایا کوئی نبی کائنات میں ایسا نہیں ہے جس کو اللہ رب العزت نے دو وزیر آسمانوں میں نہیں دیئے اور دو وزیر زمینوں میں نہیں دیئے کوئی نبی ایسا نہیں ہے فرمایا مجھے بھی اللہ نے دو وزیر آسمانوں میں دیئے اور دو وزیر مجھے زمینوں میں دیئے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں والے وزیر کون سے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فجبرائیل ومیکائیل ایک کا نام جبرائیل ہے دوسرے کا نام میکائیل ہے جب یہ بوجھا گیا کہ زمین کے آپ کے وزیر کون ہیں فرمایا ابو بکر و عمر ایک کا نام ابو بکر ہے دوسرے کا نام عمر ہے آپ ذرا اس بات کو غور سے سنیے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار وزیر ہیں تو میں نے کہا وزیر ہوتے کس کے ہیں سادہ بات میں زیادہ سوال و جواب آپ سے نہیں کرنا چاہتا لیکن توجہ چاہتا ہوں کہتے ہیں وزیر تو ہوتے ہیں بادشاہ کے میں نے کہا یہ تو وزیر ہیں بتاؤ بادشاہ کون ہے کہا understood بات ہے بادشاہ تو حضور ہیں تو میں نے کہا اگر حضور ہیں تو یہ ان کے وزیر ہوئے کہا بالکل اس میں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہ وزیر ہیں اچھا وہ بادشاہ یہ وزیر تو میں نے کہا پھر میرا ایک سادہ سا سوال ہے بلکل ہی سادہ سا آپ بتائیں کہ آسمان والے وزیر جبرائیل اور میکائل یہ دونوں مردہ ہیں یا زندہ ہیں کہا یہ تو زندہ ہیں میں نے کہا اچھا رکیے آپ کے جو زمینوں والے وزیر ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضرت عمر تو شہید ہوئے نا کہا بالکل شہید ہوئے شہید مردہ یا زندہ ہے کہا زندہ ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کا بھی وہ زہر عود کر رہا تھا جو سامپ نے ڈنگ مارا تھا بات لمبیہ میں اشارہ دے رہا ہوں تو وہ شہادت سری تھی کہا بالکل وہ بھی شہید ہیں تو شہید زندہ یا مردہ ہے کہا بالکل زندہ ہے تو میں نے کہا آقا کریم کے وزیر آسمانوں والے وہ بھی زندہ زمینوں والے شہید وہ بھی زندہ تو مجھے یہ تو بتاؤ جس بادشاہ کے وزیر زندہ ہیں وہ بادشاہ کیسے مردہ ہے امام احمد رضا کا نوکر بننا پڑے گا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اس نے تو یہ سارا مسئلہ ہی حل فرما دیا تو یہ حضرت سیدنا فاروق آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شانی اقدس حدیث پاک میں تھی